بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی انفارمیٹیو اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی خاص اور بہت ہی یونیک ہے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ایک جمہ سے دوسرے جمہ میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے ہماری قوت مردانہ میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہو تو آج کی ویڈیو میں تمام تفصیلات میں آپ کو فرہم کروں گا تو اس بارے میں تماث ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن میں آل کا آپشن ضرور سلیکٹ کر لیجئے تو دوستوں بات کرتے ہیں کہ ایک جمہ سے دوسرے جمہ میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے ہماری قوت مردانہ میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہو تو دوستوں انسان جب بھی جمہ کرتا ہے تو اس سے حقیقی لطف حاصل کرنے کے لیے ہی کرتا ہے حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت مطمئن بھی اور خوش بھی رہتی ہے طبعی لحاظ سے تین سے سات یوم بعد جمہ کرنا چاہیے تین دن سپنس بنتے ہیں اور چار دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں کیونکہ دن میں دو بار یا روزانہ جمہ کرنے سے چند ہی روز میں چدید کمزوری سستی اور بلڈ پریشر لاحق ہو سکتا ہے اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے جوانی میں گھٹنے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی خلاف ورسی کرتے رہنے سے آخر کو افسوس کرنا پڑتا ہے زیادہ منی کا اتراج بار بار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں زیادہ مقدار میں نہیں بنتی طبعی لحاظ سے سات سے چار یوم بعد جمع کرنے سے جسم میں کسی قسم کی کمی یا کمزوری نہیں ہوتی تو دوستوں آج کی ویڈیو کیسے لگی آپ کو کومنٹ باکس میں اپنی رائے کے ظاہر ضرور کیجئے گا السلام علیکم اللہ حافظ